اگر یہ مدینے سے اٹھ کے آ رہا ہے تو ہم تو اسے پہچانتے لیکن ہم میں لا یار فہو منہ احد ہم میں سے کوئی ریوشنی پہچانتا یہ بتاتا ہے کہ باہر سے آیا ہے اور ساکھ ستھرے کپڑے یہ بتاتے ہیں کہ مدینے سے اٹھ کے آیا ہے تو آ کر بیٹھا مجلس گرم فَأَسْنَدَ رُقْبَتَيْهِ اِلَا رُقْبَتَيْهِ اس میں ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیئے وَوَضَى يَدَيْهِ عَلَى فَخِدَيْهِ اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر یوں رکھ لی اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا جیسے یہ تعلیم کے عذاب میں نہیں کہا کہ اتحیات کی شکل میں بیٹھو اتحیات کی شکل میں بیٹھو تو یہ حدیث تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے کیوں بیٹھ گیا اور حضور سے کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان ایمان کے بارے میں بتائیے صاحب نے کہا ایمان ایمان اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ تو اس نے کہا صدق با آپ نے سچ کہا کہنے کے تو ہم بڑے حیران ہوئے ادھر سوال کرتا ہے ادھر جواب کی تصدیق کرتا ہے سوال کا انداز یہ ہے کہ جانتا نہیں اور صدق با کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے جانتا اور تصدیق کر رہا ہے اب یہ اخن مصطفاد کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکھنے کا نظام کیسے چلتا ہے اور اس نے کہا اخبرنی عن الاسلام اسلام بتائیے صاحب نے فرمایا اَن تَشْحَبَا اللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مَحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ السَّلَا نَمَاز وَتُوْتِ الزَّكَاء وَتُوَدِّ الزَّكَاء وَتَصُومَ رَمَدَان روزِ وَتَحُجَّ الْبَيْتِ اِنِ اتَّتَاقَ عَلَيْهِ السَّبِيلِ اور حج انہوں نے کہا صدق فا سچ کہا آپ نے تو اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان احسان کیا ہے آپ نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَا فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اللَّهَ تھی ایسی بندگی کر یہاں نماز مراد نہیں بندگی چوبیس گھنٹے اس طرح گزار چوبیس گھنٹے اس طرح گزار جیسے کہ تُو اللَّه کو دیکھ رہا ہے کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ اگرچہ تُو تُو اسے نہیں دیکھ رہا پر وہ تُو تمہیں دیکھ رہا ہے تجھے کوشش کر کہ تجھے اللَّه ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے قَانِي أَنضُرُ إِلَىٰ عَرْشِ الرَّحْمَنِ بَارِزَا وَقَانِي أَنضُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَزَّاوَرُونَ اس قیفیت کو ایک صحابی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی قضی یا رسول اللہ میں آپ ارش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں جنت اور دوزت کو دیکھتا ہوں پھر اس نے کہا اخبرنیان ایک ساعة قیامت خبائلی آپ نے کہا مَلْمَسْئُولُ عَنْحَا بِعَالَمِ مِنَسْسَائِل یہ سوال دنیا میں جس سے بھی کرو گے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور جو بھی یہ سوال کرے گا اس کو اس کا جواب نہیں مل سکتا اس لئے آپ نے لا عدری میں نہیں جانتا آپ نے یہ نہیں کہا لا عدری میں نہیں جانتا نہیں آپ نے لمبا جملہ بولا مَلْمَسْئُولُ عَنْحَا اس لمبے جملے کا مطلب یہ ہے قیامت تک کوئی اس کا پتہ نہیں بتا سکتا قیامت تک جو بھی سوال کرے گا اسے اس کا جواب نہیں مل سکتا کہنے لگا اچھا اخبرنی اماراتہ تو کچھ نشانیاں ہی بتا دیں یہ تعلیم کا حلقہ بتا رہا ہوں تعلیم لگی ہے تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے جہاں سے روموں کو وضع میں لے گی جلہ میں لے گی پاکیزہ ہوں گی ہماری تعلیم تو دس منٹ کی ہوتی ہے اس میں تو اپنی اوگ سے آدمی بیدار نہیں ہوتا روگ ہاں سے بیدار ہوشی نہیں تو آپ نے کہا ام تلی دل امت و رب بتا ہا جب تو دیکھے ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کیا جا رہا ہو اور بھی مطلب ہیں جو مطلب مجھے پسند ہے وہ میں بتا رہا ہوں ام تلی دل امت و رب بتا ہا جب تو دیکھے اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہو وَإِنْتَرَ الْحُرْفَاتَ الْعَرَاتَ الْعَالَكَ رَعَى الشَّاءَ يَتَقَابَلُونَ فِي الْبُنِيَانَ اور تو دیکھے کہ ننگے پاؤں چلنے والے ننگے بدن عرب کے بدو چرواہے جب بڑی بڑی بیڑنگیں اٹھانے لگیں تو سمجھو کہ قیامت کا ڈنگ کا بگنے والا ہے تو ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک تو بڑے عرصے سے ہو رہا تھا اب یہ عربوں نے لمبی لمبی عمارتیں بنا کر قیامت کو قریب کر لیا یہ کہ تعلیم کا حل کا ہے جو اللہ نے سکھایا اب اس پر صحابہ چلے سوال ہو رہے ہیں جواب دیے جا رہے ہیں جنت میں گھوڑے ہیں آپ نے کہا ہیں سننے والے سن رہے ہیں اب یہ آخرت کا سوال جواب آپ نے کہا ہیں سرخ یا خوت کے ہیں تمہیں لے کے اڑیں گے نہ پشاب نہ لید دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں آپ نے کہا ہیں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تمہیں لے کے پڑیں گے نہ پشاب نہ لید سیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے آپ نے کہا ضرور ہے بلکل ہے ایک اور حدیث یہ نہیں ایک اور حدیث کہ اس کا ایک دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہوگا چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہے آپ نے کہا بلکل ہے پر ریت کا نہیں ہے مشکو یا قوت کا ہے عربوں کو سہرا پسند ہے شیخ زائد بن سلطان کے بیٹے سے ہم گشت میں ملنے گئے تو اس نے اتنے آلی شان محل میں باہر ایک خیمہ بنوایا ہوا اس میں ریت پتھر للوائے ہوئے اس میں بھی ریت پتھر للوائے ہوئے پانچمہ بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے آپ نے کہا بلکل ہے بلکل ہے پر سنے گا کون اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اس حدیث میں نہیں یہ گوھر جو رہا ہوں این الذین کانو ینزہون اتماعو منع سوات المغامیر وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں شیطان کا گانا نہیں سنتے تھے انہیں جنت کا نغمہ سنایا جائے گا بڑے کھاٹے کا سودا کر گئی ہماری نسل جو آج فاہشہ عورتوں کی تانوں پر اور آج کے نافرمانوں کی تبلے کی تھاپ پر اور ان کی سرد تال بر وہ جنت کے موسیقی کے سودے کر گئے کیسے نادان آپ نے کہا جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض فیض تو جب ہوا چلتی ہے اس کے ٹینی اور پتوں کو ٹکراتی ہے تو اس سے موسیقی نکلتی ہے وہ اس طرح کی موسیقی ہے کہ بیعت کے ستر برس بھی سمتے رہیں تو ان کا جی نہیں بھرے گا یہ تعلیم کے حلقے کے میں نمونے آپ کو بتا رہا ہوں مجلس لگی ہوئی ہے ایک بدعات ہے یا رسول اللہ آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائیں آپ نے کہا بولو یہ روایت مسند احمد میں ہے خالد بن ورید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ ارید ان اکون اعلمن ناس میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ نے کہا ازتق اللہ سکن اعلمن ناس سکوہ اختیار کر بڑا عالم بن جائے گا اخون مصطفاد سیکھنے سکھانے کا حلقہ چل رہا ہے وہ نے کہا ارید ان اکون اغن النات میں غنی بننا چاہتا ہوں آپ نے کہا کن کانعا تکن اغن النات تو قناعت اختیار کر بڑا غنی بن جائے گا جو انہیں جا کے پوچھ لو لہور کے بڑے بڑے مالداروں سے کیا یہ غنی ہو گئے کیا یہ غنی ہو گئے یہ تو ایک بنا لیتے ہیں دوسری کی فکر شروع کر دیتے ہیں دوسری کی فکر شروع کر دیتے ہیں ہمارے نبینے کہا قناعت اختیار کر غنی بن جا اذا ما کنت با قلب قنوع فانت و مالک الدنیا تواہو امام شافی نے بھی اسی پر ارشاد فرما دیا اگر تیرا دل غنی ہے قانع ہے تو دنیا کی باکشاہی اور دنیا کا باکشاہ اور تو برابر ہو اس نے کہا ارید ان اکون خیر النات میں چاہتا ہوں سب سے اچھا دنی بن جاؤں آپ نے کہا کن نافعل النات سکون خیر النات لوگوں کو نفع پہنچایا کر سب سے اچھا ہو جائے گا اس نے کہا ارید ان اکون اعدل النات میں چاہتا ہوں سب سے بڑا آدل بن جاؤں آپ نے کہا احب لنات ما تحبہو لنفسك سکون اعدل النات جو تجھے اپنے لئے پسند ہے اوروں کے لئے پسند کر سب سے بڑا آدل بن جائے گا یہ پروگرام ماشاءاللہ اسلامی تبلیغی کیسک ہاؤں اس کے جانب سے سمار فرما رہے تھے کیسک ملنے کا پتا ماشاءاللہ اسلامی تبلیغی کیسک ہاؤں سنگھ پورا رو متصل تبلیغی مرکز بلال پارک لاہور جنڈے والی گاڑی ملے جنڈے والی گاڑی ملے سارا زوری یہ تو لگنا بھی آج ہوں جو لگا کہ جنڈے والی گاڑی ملے وغیرہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کے دربار میں جنڈے والی گاڑی ملے باہب نے کہا اکثر من ذکر اللہ اللہ کا ذکر کفرت سے کر تو اللہ کے دربار میں خصوصیت پا جائیں گے اس نے کہا اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا اللہ تجھے سب سے زیادہ حزت صحفہ فرمائے مخلوق کو مردہ سمجھو مچھر کا پر سمجھو مکڑی کا چالہ سمجھو دھوکے کا کھر سمجھو برچالہ سو جو ہے سیدک تحلو والایام مریضت سو جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کو سنا دو سب سے بڑی عزت باؤ گئے کہا رسول اللہ خوریدان نمون اقوالنا میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں آپ نے فرمایا سبکل علاللہ سکن اقوالنا سب اللہ پر تبکل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا سمجھے بھائی سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا تبلیغ والے کہہ رہے ہیں مستگو میں سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم کرو معلوم ہوا یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں پیچھے سے بات آ رہی ہے یہ تو خلید آفیا ہے جو آغاز لگا رہا ہے اپنا فارسل لے لو ہم بھی عجیب دیوانے ہیں اپنا فارسل لینے سے انکار کر رہے ہیں وہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں رزق کشادہ ہو جائے اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں آسان نسخہ سبحان اللہ ہمارے نبی مشکل وظیفہ نہیں بتاتے میں نے بہت دیکھا بہت دیکھا کوئی مشکل وظیفہ ہمارے نبی سے تابع کرتے ہیں یہ بات ہے کچھنے ہزار دفع سوالہ ختم کرو آیت کریم سوالہ ختم ٹھیک ہے معمول ہے معمول ہے فرطوالہ کرے کم یہ مہینے گزر جائے میرے جیسے کمدور کیلئے ہمارے نبی نے بڑے آسان نسخے بتائے قابم یار رسول اللہ میں رزق کشادہ ہو چاہتا ہوں آپ نے کہا عجیب علیہ السحارہ آج وقت علیہ کا رزق با وزرہ تیرا رزق کشادہ ہو جائے ہاں سجرے کی نیت سے نہ کرنا ورنہ یہ حدیث کی توہین ہے اس یقین سے با وزرہ کہ اللہ بڑھائے گا تجربہ نہیں کیا گھر پہ جو بابوزو رہے گا میرے وزر کی خصم اللہ اس کا رزق بڑھائے گا اس نے کہا اریدو انتست جا بجا بجی میں چاہتا میری دعائیں قبول ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا اس تمن اکل الحرام تست جب دعبہ تک حرام کھانا چھوڑ دے دعائیں قبول ریوائی مطلہ آسان حرام کھانا چھوڑ دے تو اس کا سارا کچھ اس کے دور نفل میں آ گیا آسان اللہ قبول کرے گا اس نے کہا اریدان یکمل ایمانی مجدو میرا ایمان کامل ہو جائے آپ نے کہا اکسن خلقت یکمل ایمانو میرا ایمان کامل ہو جائے آپ نے کیا کہا اخلاف اچھے کرتے رہا ایمان کامل ہو جائے یہ نہیں کہا جہاد کرو یہ نہیں کہا تو محدد بن جا مفسر بن جا راتوں کا شبے دار بن جا دن کا روزے دار بن جا یہ نہیں کہا اکسن خلق اچھے کرلیں جا ایمان کامل ہو جائے میرے بھائیو اخلاف کی کمی نے برے گھر گجد برے بڑے گھر گجد رہے ہیں اخلاص کی کمی اس نے کہا اور اس کا تذکرہ بھی نہیں تذکرہ میں تبلیغ والوں نے بھی چوتھا نمبر بھول ہی کر دیا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا بھی اخلاص بھی کوئی چیز ہے چوتھا نمبر بھی کوئی چیز ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں قیامت کے دن نور میں اٹھوں آپ نے فرما ظلم کرنا چھوڑ دے تو نور میں اٹھے گا اس نے کہا اوریدان یسرانی ربی یوم القیامہ چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میرے پردے رکھ لے میرے گناہ نہ کھولے آپ نے کہا یسر کا رب کو کہیوم القیامہ اپنے بھائیوں پر پردے ڈال دے پردے ڈال دے ہم نے دور بینے لگا یوں یہ کیا کرتا ہے جہاں خودہ نہیں جاتے اوروں کو بے ذرہ بھی نہیں کرتا جی ہائے ہائے شلنی ہے دل میرا اس سے پسٹر عیوبہ اخوانی اپنے بھائیوں کے گناہوں پر پردے ڈال دے اللہ تیرے گناہوں پر پردے ڈال دے اور نے کہا روز اللہ یفتحنی ربی یوم القیامہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن زلیل نہ کرے آپ نے کہا احفظ فرجہ کھنے زنا لا یفتحک اللہ یوم القیامہ زنا کے قریب نہ جانا اللہ تجھے تبیل زلیل نہیں جارے گا زانی اور زلت کا چولی دامن کا ساتھ ہے زانی زلیل ہوگا ضرور ہوگا آپ نے کہا زنا چھوڑ دے جزتیں پائے گا زلت سے بچائے گا اس نے کہا روز اللہ یرحمانی ربی یوم القیامہ میں چاہتا ہوں کیا مسکتا ہے اللہ مجھ پر رحم کرے آپ نے فرمایا ارحم ہے خوانہ اپنے بھائیوں پر اللہ کے بندوں پر رحم کر اللہ تجھ پر رحم کرے اس نے کہا ماللذی یونجی من الزنوب گناہوں کو کیا کیس پاک کرتی ہے آپ نے کہا اجد موع آنسو والخدع آجزی والعمراد بیماریاں تو بیماری تو مانگنی نہیں چاہیے لیکن رونا توازو یہ تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ والد صاحب مرہوم بیٹھے یا کھانا جا اللہ ساں گا بخار دیں یا توڑے گناہ تم آپ کو منا شام پر سو چار ہوا حال حال میں جا مانگیا کیا ہوا ہے اہمین آئی رب مانگ در بڑھ رہا تو بھائی بیماری تو مانگنی نہیں چاہیے رو بھو آنسو بھاؤ توازو آجزی مسلمان کے سامنے ذلت احتیار کرو اللہ روز سختی تعاف کر دے گا روز تعاف کر دے انہیں کہا من لذی یتفع غضب اللہ یوم القیامہ جامت کے دن اللہ کا غصہ کیا چلتھنڈا کرے گی آپ نے فرما صدفت الخافیہ و صلح الرحم صلح رحمی اور چکے چکے صدقہ کرنا یہ جامت کے دن اللہ سے غصہ کو تھنڈا کر دے گا انہیں کہا من لذی یتفع نار جہنم یوم القیامہ جامت کے دن توزک کیا آپ کو کیا چیز تھنڈا کرے گی تو آپ نے کہا اتصبر فی الدنیا علی البلاء والمطائب دنیا میں مصیبتوں پر خبر کرنا یہ جامت توزک کیا آپ کو تھنڈا کر دے گا اس میں پوچھا ایسیت اعظم سب سے بڑی برائی سب سے بڑی برائی جان سے زنہ سب سے بڑی برائی کیا ہے آپ نے فرمایا سوء الخلق بدخلاق بدخلاق والشحف المطاع انتہا درجے کا بخل سب سے بڑی برائی ایہ حسن بیرہ عالم سب سے بڑی نیکی یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حسن الخلق حسن الخلق حسن الخلق اچھے اخلاق والتوابع اور توازو والصبر ولی البلاء اور مصیبت پر طبر یہ سب سے بڑی نیکی ہے سب سے بڑی اچھا ہی ہے ایک نمون اس میں اور سوال آدمی ہے لیکن گھڑی دس کی طرف بورن چلی گئی ہے تو میں باتیں چھوڑ دوں لیکن ایک آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سیکھنے سکھانے کا حل کا چل رہا تھا اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ طبیعتوں میں ملال نہ پیدا ہو تنگ نہ پڑ جائیں بہشت نہ کھا جائیں تو کبھی آپ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے خجر کی نماز کے بعد آپ یوں بیٹھتے اس طرح چوکڑی مار کے بیٹھتے اب کا یاد کی شکل میں نہیں ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے اور آپ پوچھتے بھئی رات کسی نے خواب دیکھا تو وہ خواب بتاتا آپ اس کی تعبیر دیتے یا پھر ایسے حلکے لگ جاتے جیسے میں نے ابھی بتایا یا آپ اگ خود ایمان کی بات شروع کر دیتے اگلا جو سٹیپ تھا کلمات و حکمت ہیں کلمات و حکمت ہیں آپ خود شروع ہو جاتے علاہ المشمر للجنہ تم جنت کا جانے والا کوئی نہیں ابھی کسی نے پوچھا نہیں اب آپ خود جیسے ہم کہتے ہیں بھئی بیان کرو بھئی ترغیب دو جب ساتھی کرتے ہیں پھر ایک آدمی ایمان کی بات کرے ترغیب دو بھئی ترغیب ہو رہے ہیں بھئی کوئی جنت کا جانے والا ہے علاہ المشمر للجنہ فإن الجنہ لا خطر لها جنہ لا خطر لها تھا اگر میں ترجمہ کروں تو جنہ وا 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 اس کا ترجمہ یہ ہے انہا وهی برب القعبہ رب قعبہ کی قسم نور نیت لئلہ جنت ایک نور ہے شمکتا ہوا جنہ میں نور کی جمع قدس ہے یہ نور پر نور بتا رہا ہوں جنت خود نور ہے نور میں علا نور بتا رہا ہوں جنت میں نور کی جمع قدس ہے گئی کہیں گے ہیں یہ نور کہاں جائے رہا ہی یہ نور کہاں جائے رہا ہی کہا جائے گا ایک نور مسکرائی ہے اس کے دانتوں سے جو روشنیاں نکلی ہیں انہوں نے جنت کو بھی نورانی بنا دیا وہ یہاں تو مصنوعی پالیس لگا کے دانتوں کو سفید کر رہی اگر دیکھو جس کی نورانی جنت کو نورانی کر دے سندر میں تھوک ڈالے تم اندر میشے ہو جائے اب تمہاری جائے دیوی ہی شاہر میں چھوک ڈال کے پیش کر میرے آقا سرداز رکھاؤ تو سوئی جائے تو رہے موز نہیں ماروگے تیری عزید ہے آہا نورانی تلال ریحانت تحت قصر مشید نہر مترد سمرت نبیجہ زوجت حسنہ جمیلہ اور میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں صرف ایک نمونہ دے رہا ہوں کہ آپ اب کلیمت حکمت ایمان کی بات چل لئے ترغیر چل لئے جنت میں ایک حور ہے جس کا نام حینہ ہے جب چلتی ہے اس کے دائیں طرف ستر ہزار نوکر اس کے دائیں طرف ستر ہزار نوکر موت مرنا گئی ہوتی تو بیڑی چلک بیک کر جنتیوں کی جانیں نکل جاتی مر جاتے ہیں ستر جوڑے ہر جوڑے کا رنگ الگ ہر جوڑہ ہر پل میں کئی کئی رنگ بدلے جب یہ چلتی ہے تو ایک قدم جب اٹھاتی ہے تو ایک لاکھ قسم کے نخرے اپنے خامل کو دکھاتی ہے جس کی چال میں لاکھوں نخرے ہوں اس کے رقص میں کیا ہوگا تو وہ کیا کہتی ہے کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے برائیوں کے مٹانے والے میں ان کے ساتھ نکاح کر دی گئی میرا ان سے نکاح کر دیا گیا جو دنیا میں بھلائیاں پھیلا رہے برائیاں مٹا رہے کلمت حکمتیں کلمت حکمتیں ایمانیات چل رہا ترہیر چل رہی سیکھنا سکھانا چل رہا اس کے ساتھ انسانی فطرت کو مت دے نظر رکھتے ہوئے کبھی آپ خاموش بیٹھ رہتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیاپت میں گپے مارنے اب صحابہ جب دیتے ہیں حضور خاموش ہے تو آپ اپنے گفتگو شروع ہو جاتی اس گفتگو میں دنیا کی بات بھی ہوتی تھی اس گفتگو میں دنیاوی مسائل پر بھی بات ہوتی تھی دنیا کی باتیں بھی چلتی تھی اس گفتگو میں صحابہ جاہلیت کی قصے بھی سناتے تھے آپ بھی سنتے تھے اس میں بعض بڑے لطیفے ہوتے تھے جس پر صحابہ ہنگتے تھے آپ مسکراتے تھے دو صحابی ہیں ایک عبداللہ بن حضیفہ ایک عصاد بن الزرارہ عصاد بن الزرارہ ایسے لطیفہ گوٹ پہلے ان کا مقام سن لو عصاد بن الزرارہ کس مقام کیا آدمی تھے جب مکہ خطا ہوا اور آپ نے دس لشکر روانہ کیے نو آگے دس میں میں آپ تھے اس میں پانچ ہزار صحابہ تھے اس میں جب آپ اونٹنی پر چل رہے تھے اپنی اونٹنی قفوہ پر آپ کی پیچھے حضرت کو سامہ بیٹھ ہوئے آپ کے دائیں طرف عبو بکر صدیق شل رہے تھے اپنی اونٹنی پر اور آپ کے دائیں طرف عصاد بن الزرارہ چل رہے تھے اپنی اونٹنی پر یہ کتنے پائے کے انصار میں سے آدمی تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے اپنے بائیں طرف چلایا ہوا تھا لیکن اللہ نے مزاج صحابہ کے الگ الگ بنائے کئیوں کو دیکھتی در لگ تک بدنیاں بھی کیا کرتے حالانکہ بلکل عام معمول میں ہوتے ہیں ان کو کوئی غصہ نہیں ہوتا لیکن چہرہ یہ ایسا اس میں ترشی ہوتی ہے خدرتی جیز ہے یہ کوئی عیب نہیں خدرتی جیز اور کئیوں کو بلکل سنجیدوں تو بیٹھ کے ہنسی آ جاتی تو یہ تھے عصاد بن الزرارہ جب یہ حضور کی اس صبح کی مجلس میں جب کبھی لطیفے سناتے ہیں تو صحابہ پیٹ پکڑ کے زمین پہ گرے پڑے ہوتے تھے جیسے ہم نے ہم جب زیادہ ہاتھ ہے نا تو پیٹ میں درد شروع جادر پیٹ پکڑ کے کوئی کدھر گرہ ہوتا کوئی کدھر گرہ ہوتا تو وہاں پکا موں کر کے لطیفے سنا رہے ہوتے تھے ساتھ وزور بھی ہنک رہے ہوتے تھے یہ ہے ان کو تنگی سے نکالنے کے لیے انسانی سطرت ہے روز دال کیوں نہیں کھاتے بھئی سبزی گوست کھانا کے بھی تنگ ہو جاتے ہیں ابھی سبزی پکاؤ دال پکاؤ انسان کی طبیعت کا تلون ہے جو اس بات کا متقاضی ہے پھر عبداللہ بن حضیفہ تھے وہ لطیفے سناتے تھے وہ رہنساتے تھے فرسم نوی ایمان جیسے آدمی بدری صحابی مجلس گرم یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں توفہ لیاں ہوں قبول فرمائیے آپ کچھ ہو کے قبول فرماتے خود بھی کھاتے اور ان کو بھی کھلاتے فورجر گزرتی تو دوباندار حضور پیسے کون سے پیسے کون سے پیسے کہ یہ نوی ایمان جو اللہ یا تھا سودا وہ تو مجھے حدیعہ دے گیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے تو کہہ گیا تھا کہ حضور مغوار ہیں وہ کہہ رہے مجھ سے آگے پیسے لے جاؤ تو اب دیڑا ترجہ نوی ایمان کا یہ بھی مسجد کے کام کا حصہ تھا اور ساری محفل ہاتھ رہی اور آپ کہہ رہے اچھا بھائی ادا کرتے ہیں ادا کرتے ہیں اس طرح ایک مسجد گلستان تھا ایک چمن تھا ایک بہار تھی ایک مرغوار تھا ہم نے تو جب آنکھ کھولی تو بس کیا پایا چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرجس کی نتاج زخار کچھ باقی بتاتا باغ با رو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا ہم نے تو اجڑا چمن ہی دیکھا ہے لیکن ہمیں راستہ مل گیا ہے پہار کھولانے کا اللہ کی غزم پکی باق ہے اگر ہم حمد کر لیں تو بہار لوٹ سکتی ہے مسجدیں آباد ہو گئیں تو یہ دل بھی آباد ہو جائیں گے یہ اخلاق بھی زندہ ہو جائیں گے رحمت منتظرہ نہ عظم اجتماعی عمل ہے نہ تعلیم ہے نہ سیکھنا سیکھانا ہے اور نہ ایمان و یقین کے تذکرے ہیں تو کوئی ادھر نفلوں میں کوئی ادھر نفلوں میں کوئی ادھر تلاوت میں کوئی ادھر بقاہ میں کوئی ادھر رونے میں اس کے لئے ایک آیت اشارہ کر رہی ہے فَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَبَاجِعِ يُدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَتَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ایک اور آئت كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْلَيْلِ مَا يَحْجُعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَبْتَفْتِرُونَ یہ اللہ تعالی ہمیں رات کی کہانی سنا رہا کہ یہ راتیں کیسے گزارتے ہیں خود اپنے نبی سے کہہ رہا وَمِنَ الْلَيْلِ وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِرَةً لَكْ وَمِنَ الْلَيْلِ فَجْلُّهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طُبِيلًا فَيْضَا فَرَحْتَ فَنصَبْ وَيْلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ یہ ساری آیات رحمت منتظرہ انفرابی آمال مسجد میں زندہ ہوں کسی کونے میں رونا ہو کسی کونے میں دعا ہو کسی کونے میں نفل ہو کسی کونے میں تلاوت ہو تو پورا چمن آباد ہو جائے گا ایسی عجیب وغیر ہر سارا قرآن ہی عجائب وغیر اس سے برا ہوا ہے لیکن بڑے زمانے کے بعد یہ آئے تو میرے ذہن میں آئی اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑا سوتے تھے بہت تھوڑا سوتے تھے اس بہت تھوڑا سونے کے لیے جو اللہ نے الفاظ استعمال کے لیے استعمال کیے ہر لفظ کلت پر دلالت کرتا ہے تھوڑے پر دلالت کرتا ہے کانو کانو کانا عربی زبان کا ایک سیل ہے جس کو ناقص کہتے ہیں ناقص تھوڑا نقصان تو لفظ کانو خود کلت پر دلالت کرتا ہے قلیل تو خود قلیل کو کہتے ہیں من اللیل میں جو من ہے یہ تبعیز کا ہے جو کلت پر دلالت کرتا ہے آگے ماں مسدریہ ہے جو فیل کو مسدر میں بدل کر زیادہ کو کم میں بدل دیتا ہے وہ بھی کلت پر دلالت کرتا ہے ہجا ہجا خراتے لینے ہونی چاہتے چچی نیل کو ہجا کہتے ہیں چچی نیل کانو کلت پر قلیل کلت پر من اللیل کلت پر ماں کلت پر ہجا کلت پر دلالت کرنے والے سارے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے بل اصحارہم یا تغفرون پچھلی رات پچھلی رات پھر توبہ اس پغفار میں شروع ہو جاتے تھے پتہ نہیں سوتے کب سے میرے بھائیو ہاں ہاں اپنے اندر میں بہار لانی ہے تو اس کو بہار میں بدلو مسجد کی آبادی میں ہماری آبادیاں چھپی ہوئی ہیں اللہ نے کتنا بڑا مرکز دے دیا کتنا وسیع وریز کر دیا اور اس کی ایک ایک اینٹ دیکھ رہی ہے مدک سے لگ رہی سی لب بامتک تکی اب اس کی ایک ایک اینٹ دیکھ رہی ہے کہ میں بھرپور کب آباد ہوں گا یہ کب بھرپور آباد ہوگا اس سے تعلق سے جڑی ہوئی مسجدیں ہر وقت حران ہر گھڑی کب آباد ہوں گی مسجدوں میں وقت دینا سبلیخ کا تقاضہ نہیں ہے ہمارے دین کا تقاضہ ہے ہماری روح کی بکار ہے صدا ہے مسجدوں میں وقت دینا یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے اس کے محبوب کی طرف سے مطالبہ ہے جس کے گھر نہ جاؤ تعلق میں جھوٹ جاتا ہے گھر جاتے رہے تو تعلق بہار رہتا ہے میرا چھوٹا بچہ ٹھائی سال کا وہ میرے قریب ہی نہیں آتا کیوں؟ میرا جانا ہی بہت چھوڑا ہے وہ نوکر کے پاس جلا جاتا ہے میں پکڑوں میں صحیح تو باگ کے جلا جاتا ہے حالا کیا ہوا بہت دھاری کوئی نہیں تو تعلق کیا؟ اپا نمہ چیز کو یادی ہے گھر میں اگر گھر جانا چھوڑ دیں تو اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں آنا چھوڑ دیں گے تو تعلق کیسے بنے؟ اے بھائیو مر جانا ہے دنیا چھوڑ جانا ہے اللہ سے تعلق بنا کے مرو اللہ سے تعلق بنا کے مریں یہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے آپ کی صدمت میں عرض کی ہے یہ صرف ابراہیم مرچت سے تقاضی نہیں چل رہا یہ آسمان والے کی طرف سے آ رہا ہے کہ منڈی کھولو کاف تو بہت ہیں دکان تو کھولو کچھ بیٹھے تو صحیح گاہ کتنے ملیں گے کہ آپ کو بھاگنا پڑے گا کتنے گاہ ملیں گے تو بھائی اپنے اپنے مسجدوں کو آبادی کے رابے کرتے ہو تو آپ بتاؤ دھائی گھنٹے والی بات تو اس میں ہے ہی کوئی دھائی گھنٹے آٹھ گھنٹے یہ تو ہماری بذت ہے یعنی بذت لغوی معنی میں لغوی معنی میں یہ تو ہماری بات ہے بھئی اور میں تو دھائی گھنٹے چلو چار گھنٹے چلو آٹھ گھنٹے چلو بارہ گھنٹے یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو مسجد میں چٹائی کی طرف پڑے رہتے ہیں مفرشتے ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بھائی اس کے سارے بھائی نیتیں کرو ارادے کرو ٹھیک ہے نا مجھے تو پڑھانی نہیں آتے اب میں فاسگیا ہوں اپنا تو میں نے بھی پڑھایا تھا تو بہت سارے آپ کو کہہ رہے ہیں تین ہیں محمد عمران اچھ اچھا جو آگے وکیل شکریہ حافظ کامران یہی ہیں دھر جو پہاں جا رہا ہے تو ابھی دسو 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 یہ کون یہ وہی ہیں ماجہ کی ایک روایت یاد آگئی ابھی ہمارے بھائی صاحب نے پہرے کی بات کی تو ہر سو لیلت فی سبیل اللہ خیرن خیرن من قیام سنت وَسْسَنَةُ سِتُّ سَلَاةُ مِعْتِ يَوْمٍ وَالْيَوْمُكَ أَلْفِ سَنَةٍ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راہ میں ایک رات کا پہرہ اللہ کی راہ میں ایک رات کا پہرہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے رات کی تحجد اور دن کے روزے کے ساتھ عبادت کونسا ایک سال جس کا ہر دن ایک ہزار سال سے برابر ہو اللہ کی راہ کا اللہ کے راستے کا ایک رات کا پہرہ ایک سال کی رات کی تحجد اور دن کے روزے سے بہتر ہے کونسا ایک سال جس کا ہر دن ایک ہزار سال کے برابر ہو مجموع آتا ہے تو اس میں بھائی کچھ ہماری ہی محنت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہمارے نادان بھائی وہ دوسرے کام کے لئے داخل ہو جاتے ہیں تو بھائی ان کے ایمان بھی سلامت رہے اور ہمارا ایمان مال بھی سلامت رہے اس کے لئے ضرورت ہو تو تھی بھی رات کو پہرہ دیا جائے لیکن وہ دوست جو معروف ہوں پرانے ہوں ایسے سات بھائیوں کی ضرورت ہے وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں کر یہ نکاح پڑھیں حنت فرمائے ایک رات میں ایک ہزار سال کی بات اور بھی اور بھائی ایک سات بھائی میں سوار ہو جائے سوار تو ہو گیا بھائی یہ رات پہ نہیں ہے تو اندر نہیں جائے اندر یہ دین الگ ہیں یہ الگ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اپنے بیٹیوں کا نکاح کیا اپنا بھی نکاح کیا سری کا بھی بتایا کر کے بھی بتایا اور ارشاد فرمایا آغم النکاح برکتا ایسرہ مہونتا سب سے بہترین سب سے فرکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرص کیا جائے سادگی سے خرص کیا جائے تو اس میں جو استراث ہے اور اس میں جو زیادہ خرص کرنا ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں بین آپت فندیدہ ہے اور یہ شادیوں کو مشکل کر لیتا ہے جب شادیوں مشکل ہو جاتی ہیں تو زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں جب شادی آسان ہوتی ہے تو زنا کے امکان کم پرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ مشکل ہو جاتا ہے تو پھر دوسری برائی کے امکان وہ پرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو پیارہ دینی آتا فرمائی ہر ایک کا نکاح ہوا اور انتہائی سادگی کے ساتھ انتہائی سہولت کے ساتھ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے نبی نے سارے اپنے نکاح کیے البتہ ایک نکاح ایسا بھی ہوا جس میں اگر کوئی مالدار غرصت کے ساتھ غلیمہ کرنا شاہتا ہو تو اللہ نے اس کے بھی گنجائش کرتا ہے بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ بارات جا رہی ہوئی ہے یہ تصور ہمیں ہندووں سے ملا ہے جیسے مہندی ہے مہندی کا عمل ہندووں سے ملا ہے یہ تفزیر ہے تفزیر ایک ہوتا ہے محل میں زیادہ خرش کرنا وہ اطراف ہے ایک ہوتا ہے خرش کرنے کی جگہ ہی نہیں وہاں خرش کرنا وہ تفزیر ہے تو یہ ہمارے ہم مہندی کی رسم ہے یہ تفزیر ہے یہ اللہ کے ہم مردود بھی ہے مبغوض بھی ہے اپنی عورتوں کو سنجھاؤ کہ اس سے توبہ کریں اس سے باز آئیں اور میں اس کا حساب دینا پڑا تو ہم تو اسی میں بھیر لیے جائیں ہر بچہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا ولیمے میں ساتھ بن عبادہ نے دودھ بھیجا وہ دودھ سے سب کی توازو کی گئی تو کوئی غریب آدمی اپنے بیٹے کا ولیمہ دودھ بلا کے کر دے تو یہ بھی ولیمہ ہے کسی کے پاس دودھ بھی گنجائش بھی نہیں ہے تو سخیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئے اپنے اپنی روٹی لے کر میرے دفتر خان پر آجاؤ تو سب لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر حضور کے دفتر خان پر آگئے اور اوروں کا کھانا حضور کے دفتر خان پر بیٹھ کر مل کر ولیمہ ہوگی کتنا آسان بھائی غریب ترین آدمی بھی آسانی سے یہ کام کر پچھتا ہے اب سارے دو جیسے نہیں مالدار بھی ہیں تو ہمارے نبی تو مالداروں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں ان کی بسلی کیسے ہو ان کے لیے ایک نظام حل ابن جائش رکھ از جینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو بتائیں نکاح میں عجاب ہے قبول ہے یہ دو شرطیں ہیں یہ نہ تو نکاح ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہمارے نبی کے ساتھ کیا پھر ساتھ وکیل بھی ہیں مار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اطارا جب زیدہ نے طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا نائس میں عجاب ہے نائس میں قبول ہے نائس میں وکیل ہے علانکہ ان دو کے بغیر تو نکاح ہو نہیں سکتا ہمارے ساتھیں ہیں لگانی صاحب میرہن کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا تو مولی صاحب پوچھا ہاں بھائی پھلا نے جیسے دیتاڑے میں نکاح جیسے قبول کی تھی وہ کہتا ہے کہ میں سارے ہاندھی صلح ہو گئے وہ نے کہا سارے ہاندھی صلح ہم نے بڑھنا تیری صلح ہر حل بڑھنا ہے تو یہ قبول کیا یہ ایک شرط ہے وہ کہا میں نے سیرے نکاح میں دیا وہ کہا میں نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آنا اجاب نہ قبول نہ دوا تو چونکہ یہ نکاح اللہ نے پڑھا ہے تھا تو حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ کا ولیمہ میں خود کروں تو ایک روائے جمعہ تھا آپ نے اس کے لئے بکری زبا کی ایک روائے نوائے تک گائش زبا کی سارے اہل مدینہ کو یہ کھانا کھلایا گیا سارے شہر کی سارے شہر کو دعوت دی گئی اور سب کو ولیمہ کھلایا گیا تو ولیمہ میں اگر کوئی وست کرنا چاہے تو پیشے مثال موجود ہے البتہ بکرین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے وہ بکرین ولیمہ ہے تو بھائی ہم اپنے نکاح صادقی سے کریں صادقی سے چلائیں تو اللہ کے فضل کرم سے زینہ مشکل ہو جائے گا اور نکاح آسان ہو جائے گا اور نیکی جاری واج پڑے گا اور برائی کے دروازے مقضود ہوں گے بند ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصی اس طرح ہوئی کہ حضرت فاطمہ نے آ کر کہا حضورت ہے مسجد میں نکاح ہوا کہہ رسول اللہ دو مہینے کے بعد رخصی ہو جائے آپ نے کہا ہو جائے آپ شام کو گھر پشیب لے تو حضرت فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھے جیسے گھر کی بچیاں کام کرتی ہیں میرے کام میں آواز پڑی ہم آپ نے کہا ہم نے ایمن کو گلواؤ ہم نے ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہنا میں اس اپڑ کے ہوں گا میرا انتظار کرے چل میں روای یہ بارات گئی ہے جنت کی خواتین کی سردار سیدت النساء اہل الجنت اور اللہ کے محبوب کی سب سے تیاری سب سے لادلی سب سے محبوب بیٹی انہیں ایمن ہاتھ پکڑ کے لے جائیں نہ کوئی پوہ نہ پراک نہ ملا نہ ٹھیلا نہ باجا نہ گاجا نہ دھول نہ مراسی کچھ بھی نہیں اور وہ دونوں گئیں اور ایلی کے دروازے پر دب تک دیں انہوں نے دروازہ کھوڑا سامنے فاطمہ کھنی کا حضور فرمارے ہیں اپنی امانت لے دیں میں ہی شفر جاؤں گا دنیا کا سب سے خوبصورت جوڑا سب سے حسین جوڑا بے مثال جوڑا یوں اس کا نکاح یہ اس کی رخصت تو اگر ہم اس طرح آتانیہ پر کریں گے تو بہت سے دورائیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے لیں گے بہت سے بیٹیوں کے ہاتھ بھیلے ہو جائیں گے بہت سے نوجوان آوارگی سے بچ جائیں گے بھائی اس کو رواج دینا چاہیں الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلی وصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذکر وانتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو این اكرمكم عند اللہ اتخاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاہ برکتا ایسر وہ مہونتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکہو الولود الودود فینی مکافر بکم الامم یوم القیامہ یہ ایک حدیث میں نے پڑھ دی اس پر چند منٹ بات ضرور کرنا شاہد ہو ہمارے نبی نے کہا ایسی لڑکی سے شاہدی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو محبت کرنے والی ہو کیوں میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں گا اب جس کے اولاد زیادہ ہونا وہ شرماتا ہوا بتاتا نہیں جس کے تھوڑے ہوں وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے یہ وہ مغرب کا پروپریزنڈا ہے جس نے ہمیں پٹڑی سے گتار دیا کہتے ہیں روٹی کم پڑھ رہی ہے بندے زیادہ ہو رہے ہیں یہ گھوٹل والوں کو پتا ہے کہ اتنے نیمان آنے ہیں وہ تو اس کے مطابق روٹی پتا کر رہتے ہیں باراتیوں کو پتا ہے وہ جو بارات لے جا رہا تھا اسے پتا ہے کتنی بارات آ رہی ہے تو آگے لڑکی والوں کو پتا ہوتا ہے پانچ سو آدمی سو آدمی آ رہا اس کے مطابق روٹی تیار رکھتے ہیں ولینے والوں کو پتا ہوتا ہے اتنے آدمی کو ہم نے بلایون کے لیے روٹی تیار رکھتے ہیں اللہ تعالی کو پتا ہی کوئی نہیں کہ کتنے آدمی پیجنے تھے روٹی کام پڑھتے ہیں یہ تو اللہ کے علم پر اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں ہمیں بیچی جانے ہمیں بیچی ہمیں آگے روٹی کام پڑھتے ہیں وہ وہ اچھے پیدا کردے ہیں تو یہ روٹی کی کمی ہے آبادی کی وجہ سے نہیں ہے یہ روٹی کی کمی سودھی نظام کی وجہ سے اور زکاة کے نا دینے کی وجہ سے یہ بات پکی ہے کہ رسک ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہم غریب بھی ہوں گے مطورسط بھی ہوں گے مالدار بھی ہوں گے ہر غریب کا چولہ جلے اس کے لیے اللہ پاک نے زکاة کا نظام دیا اور مال کی تقسیم اعتدال کے ساتھ ہو اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں شریعت کی معیشت دی جو سود سے ستے سے حرام سے پاک ہے یہ معیشت جڑا دی گئے اور ہر مالدار زکاة دے پاکستان کی آبادی اس کے دگنی ہو جائے کوئی بھوگا نہیں ہوگا روٹی کی کمی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے روٹی کی کمی سودی نظام کی وجہ سے زکاة ندینی کی وجہ سے ایک خط میرے پاس آیا وہ یہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا خاندان زندگی آسان تو جس میں مجھے خط لکھا دانا کچھ ہی نہیں اوپر والا کارڈ کے لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان چھوٹے خاندان سے بھی کبھی زندگی آسان ہوئی یا بڑے خاندان سے کبھی زندگی تحمل رکھ جا جائے اللہ نے رزق بھی دیا زمین بھی دی دولت بھی دی اس کا قدرسی منصوبہ بندی ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی قدرسی انہوں نے کچھ نہیں کہا قدرسی میری چاچی کہیں دی انشاءاللہ کسے دے دو نوہوں میں انشاءاللہ کسے دے دو نوہوں میں ایسے خون کے انصورت تو بھائیو اپنے نبی کی روشن شہرہ کو دیکھو آپ نے کہا میں قیامت سے جنہیں فخر کروں گا بھائیو ووڈر کہہ رہے ہیں ہمیں زیادہ بھوٹ دو ہم جیت گئے ہمارا نبی بھی کہے گا دیکھو میری امت سے زیادہ اور یہ مغرب کی انتی تہذیب نے ہمیں انتہ کر دیا میں کہتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے آپ لوگ مغرب میں کیا طلوع ہونا چاہتے ہیں مغرب کے پیچھے چل کر غروب ہو نہیں ہے طلوع کوئی نہیں ہے جو مغرب کے پیچھے چلے گا ڈوب بنو اس کا مقدر اس کا سفینہ ڈوبے گا مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے ہم کیسے تہریں سارے یورپ میں خانگانی منصوبہ بندی ممنوع ہے الٹا انعام ہے جرمنی میں جو بچی حاملہ ہو جائے سو مارک اس کا وظیفہ ہے وہ بچہ جانے تو ضرورت کا وظیفہ اور بڑھا دیا جاتا ہے جب تک بچے کی پرورش کرے اس کی چھٹی نوکری سے چھٹی اور اس کو تنخواہ پوری ملے گی اس کے بعد وجود وہ عیاش ہو چکے ہیں وہ اس کے طرف نہیں جاتے اور کیونکہ خانند کا ساتھ نہیں شابی ہے نہیں وہ بچہ وہ پھات گیا کسی اور لڑکی کے ساتھ تو بچیوں کو خود سنبھال نہ ہوتا ہے ان کی نسل ختم ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے یہ از خود مر جائیں گے ان کی نسل ختم ہو رہی ہے آپ فیلیا میں چھے سو ڈالر حنام ہے جو لڑکی بچہ پیدا کرے وہ پھر بھی نہیں کرتے ان کو بھی ختم کرو ان کی نسل ختم کرو یہ نسل ختم کرنے کا منصوبہ ہے کوئی ہم سے ہمدردی نہیں ہے کہ تم لوگوں میں فقر آیا ہم تمہارا فقر دور کرنا چاہتے ہیں ہماری نسل کو مٹانے کے منصوبے ہیں اس لئے بھائیو اپنے نبی کی بات کو تامے رکھو یہ نہیں کہ بھائی کم بچے خوشحال کرانا نہیں دیندار زندگی ہو خوشحال کرانا اللہ تعالی اللہ کے فل و کرم سے ہوتل والوں سے زیادہ ہی علم رکھتا ہے وہ سے پتا ہے میں نے کتنے آدمی بیجنے اس کے مطابع روٹی کا اندظام اس نے کیا ہوا ہے تو بھائی اس گمراہی سے اپنے آپ کو نکالیں اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہمارے لوگ پڑے لکھے نہیں جہاتی 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 اس کا کوئی خاص اثر کوئی نہیں شہروں میں اثر پڑ چکا ہے ہم یورو میں تھرے سو گاڑیاں گزرتی ہیں سو تو سو میں کسی ایک گاڑی میں کو ایک آدھ بچہ نظر آتا ہے سو سو دو سو تین چین سو گاڑیاں گزر جاتی ہیں یا اکیلے یا جوڑا بچہ کوئی ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اتنے پروپے گنڈے کے باوجود اب بھی ہمارے ٹکی میں بھی بچے بیٹھ ہوتے ہیں پس سو ساریاں مارتے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ٹکیاں بھی بھری ہوئیں اللہ گھرے بھری رہیں باطل کے دھوکے میں یہ بہت بڑی کیری چال گیا چل جائے بسمان راض جس اللہ ہے اس کے خلدانے کو کم پڑ گے ہاں اچھا بھے خیر ہمارے ٹکیاں کون ہے بھے